السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایش ڈی وی ناظرین اگرامی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے یعنی کہ نماز جنازہ کے اندر ہم کو کیا کیا پڑھنا رہتا ہے اور کتنی تقبیریں بولی جاتی ہیں سارا طریقہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ نہ ہی رکوع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کے اندر سجدہ ہوتا ہے صرف آپ کو نیت باندھنی ہے اور نیت باندھنے کے بعد میں آپ کو چار تقبیریں کہنی ہیں اور جو کچھ پڑھنا رہتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے نیت سے تو نیت کس طریقے سے کری جاتی ہے وہ میں نے آپ کو سارا یہاں پر لکھ کر بتا دیا ہے یعنی کہ کس طریقے سے نیت کی جاتی ہے تو ہم نیت سب سے پہلے اس طریقے سے کریں گے یہ کہنے کے بعد میں آپ یعنی کہ آپ کی نیت ہو جائے گی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ لیں گے جس طریقے سے آپ اور نمازوں کے اندر باندھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یعنی کہ ہم نے نیت کے اندر کہا تھا چار تقبیروں کے ساتھ تو نمازی جنازہ کے اندر چار تقبیریں ہوتی ہیں تو جب آپ نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد میں جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندیں گے یہ آپ کی پہلی تقبیر ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلی تقبیر جب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا رہتا ہے سنا پڑھنی ہوتی ہے تو سنا جو آپ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں یعنی کہ جو دوسری نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر پڑھتے ہیں وہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو جو ہے سنا یہ والی پڑھنی ہوگی یعنی کہ جو اور نمازیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو سنا پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے اس کے اندر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے اندر یہ والی چیز زیادہ ہے تو اس طریقے سے جب آپ سنا پڑھ لیں گے تو سنا پڑھنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد میں آپ کی یہ دوسری تقبیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا آپ کو پڑھنی ہوگی درود پاک درود ابراہیمی جو ہوتی ہے وہی پڑھنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجز ہے یعنی کہ جو درود ابراہیم ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اندر وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے وہ تھوڑی سی الگ ہوگی تو وہ اس طریقے سے ہے اللہم صلی علی محمدی وعلا آل محمد کما صلیتا وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو اس طریقے سے آپ جو ہے یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو پھر سے ایک بار اللہ اکبر کہہ کے تقبیر کہنی ہوگی تو اس طریقے سے یہ آپ کی تیسری تقبیر ہو جائے گی تیسری تقبیر کے بعد میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہوگی وہ دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ والی دعا آپ تب ہی پڑھیں گے یعنی کہ جو میت ہے وہ بالک ہوگی یعنی کہ جب وہ بالک ہوگی میت تب ہی آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہوگی اور اگر میت کسی بچے کی ہے پھر بچی کی ہے تو پھر اس کی دوسری دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو بالک کیلئے آپ یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان تو اس طریقے سے آپ یہ والی دعا پڑھیں گے اور دعا پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے چوتھی تقبیر کہیں گے یعنی کہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد میں یہ آپ کی چوتھی تقبیر ہو جائے گی تو اس کے بعد میں پھر امام جو ہے یعنی کہ چوتھی تقبیر جب ہو جائے گی تو اس کے بعد میں آپ کو دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہوں گے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دینے کے بعد میں آپ جو ہے سلام پھر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے نماز جنازہ صحیح طریقے سے عدا ہو جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی جو دعا ہے وہ بالک کیلئے ہے اور جو نابالک کیلئے دعا ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے یعنی کہ اگر نابالک لڑکا ہے تو اس کے لئے آپ کو تیسری تکبیر کے بعد میں یہ والی دعا نہیں پڑھنی ہوگی آپ کو پڑھنی ہوگی یہ والی دعا وہ اس طریقے سے ہے اللہم وجعلہ لنا فرطن وجعلہ لنا اجرن وزخرن تو تیسری تکبیر کے بعد میں اگر میت نابالک بچہ ہے تو آپ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ یعنی کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد میں سلام پھیر دیں گے اور اگر نابالک بچی کی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو تیسری تکبیر کے بعد میں یہ والی دعا پڑھنی ہوگی اللہم وجعلہ لنا فرطن وجعلہ لنا اجرن وزخرن وجعلہ لنا شافعن ومشفعن تو اس طریقے سے آپ یہ دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد میں اور اس کے بعد میں چوتھی تکبیر کہنے کے بعد میں آپ سلام پھیر دیں گے دونوں ہاتھوں کو چھوڑنے کے بعد میں اس کے اندر تھوڑی ساری جو کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کچھ لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ میں جو ہم تکبیرے کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس میں آسمان کی طرف مو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ تکبیر کہیں گے تو آپ کو آسمان کی طرف مو نہیں اٹھانا ہے بلکہ آپ جو ہے اپنی نگاہ کو جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر رکھیں گے لیکن سجدہ نماز جنازہ کے اندر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب آپ سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب دائیں جانب سلام پھیر جاتا ہے تو پھر یعنی کہ دائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں اور جب بائیں جانب سلام پھیر جاتا ہے تو پھر بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ جب آپ سلام پھیریں گے دائیں جانب تب ہی آپ کو دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کی نماز جنازہ صحیح طریقے سے عدا ہو جائے گی تو اس طریقے سے نماز جنازہ عدا کی جاتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر جب تک کیلئے اللہ حافظ